آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کریں کہ کلہ سیفولہ بلوچستان میں جب سلاب کا پانی ایک بستی کی طرف بڑھ رہا تھا تو وہاں پہ ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ رو نموا ہوا ناظرین یہ ایک بہت بڑا موجزہ ہے اس صدی کا یہ آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں کہ کلہ سیفولہ بلوچستان میں جب سلاب کا پانی ایک بستی کی طرف بڑھ رہا تھا تو وہاں کے لوگوں نے بے بسی کے عالم میں قرآن پانی کے سامنے رکھ دیا قرآن پاک جب پانی کے سامنے رکھا گیا تو اس وقت لوگ بلکل بے بس ہو چکے تھے ناظرین کیونکہ ایک بڑا ریلا جو ہے عبادی کی طرف بڑھ رہا تھا اور لوگوں کے پاس اس کو روکنے کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس کے بعد لوگوں نے بے بسی کی حالت میں قرآن مجید جو ہے پانی کے سامنے رکھ دیا تو بستی سے دو کلومیٹر دور زمین پھٹ گئی زمین پھٹ گئی اور پانی اس کے اندر چلا گیا یہ ناظرین ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے اور ایک بہت بڑا صدی کا موجزہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اور اپنے بندوں کی آواز سنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح غیب سے جو ہے وہ سباب بناتا ہے یہ قلعہ سیفلہ بلوچستان میں بتایا جا رہا ہے سلاب اتنی حالیہ بارشوں کی وجہ سے جب سلاب آیا ہے اور بستی والوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو پانی کے ریلہ آ رہا ہے تو یہ ہماری پوری کی پوری بستی کو بہا کر لے جائے گا غریب لوگ وہاں پہ آباد تھے کچھے مکان تھے لوگوں کے ان کی جمع پونجی وہاں پہ تھی تو لوگوں نے ناظرین ان کے بست میں جب کچھ نہیں آیا نہ کوئی حکومتی مشینری ان کے پاس آئی نہ وہ سلاب روکنے کے لیے ان کو کوئی اور مدد ملی پہلے وہ چلاتے رہے بہت سارے انہوں نے حکومت سے بھی بات کی مطالبات بھی کیے کہ خدارہ یا آپ کوئی بند باندھا جائے یا ہماری بستی کو بچایا جائے جب کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو کلہ سیفولہ بلوچستان کے لوگوں نے بے بسی کے عالم میں قرآن پاک اس پانی کے سامنے رکھ دیا کہ قرآن پاک ہی اس پانی کو اب روکے گا اور ہمارے گھر بچائے گا تو ناظرین ایک بہت بڑا موجزہ ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب قرآن پاک پانی کے سامنے دیکھا تو ناظرین زمین پھٹ گئی اور یہ زمین کوئی تھوڑے سے دو تین گز نہیں پھٹی یہ زمین تقیباً دو سے تین سے چار کلومیٹر ناظرین زمین پھٹی ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صدی کا سب سے بڑا موجزہ سامنے آیا ہے جب جیسی قرآن پاک سامنے رکھا گیا ہے ناظرین تو زمین پھٹ گئی ہے اور زمین تقیباً تین کلومیٹر ایسے لمبی جو ہے وہ پھٹی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور پانی زمین کے اندر جانا شروع ہو گیا اور اس طرح وہ بستی جو ہے وہ بچ گئی لوگوں کی زبانوں پر سبان اللہ کے ماشاء اللہ کے جو ورد تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر پڑے کلہ سیف اللہ بلوچستان سے آپ کو خبر دے رہے ہیں ناظرین کہ جب سیلاب کا پانی ایک بستی کی طرح بڑھا تھا تو وہاں کے لوگوں نے بے بسی کے عالم میں قرآن پانی کے سامنے رکھ دیا تو بستی سے دو کلومیٹر دور زمین پھٹ گئی اور پانی اس کے اندر چلا گیا اور اس طرح بستی بچ گئی یہ ناظرین جب مسلمان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور جب مسلمانوں کو کوئی دنیاوی طاقت سے مدد کی امید نہیں ہوتی تو وہ خدا کو جب یاد کرتے ہیں تو پھر خدا اسی طرح مدد کو آتا ہے ناظرین ایک انوکھا واقعہ پیش آئے اور یہ موجزہ اس کو کہا جا سکتا ہے کلہ سیف اللہ بلوچستان میں جب سیلاب کا پانی ایک بستی کی طرف بڑھا تھا ناظرین تو یہ موجزہ دیکھنا کو ملے جب لوگ بلکل بے باس ہو چکے تھے کیونکہ ساتھ کی بستیاں اور بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے جب انہیں اپنی جمع پونجی اپنا مال مویشی اپنے گھر برباد ہوتے ہوئے دکھائی دیئے اور ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا تو انہوں نے اللہ پہ چھوڑتے ہوئے قرآن پاک جو ہے اس پانی کے سامنے اس سرابی ریلے کے سامنے جب قرآن پاک رکھا تو زمین جو ہے تقیباً چار کلو میٹر تک زمین پھٹی گئی اور وہ سارا پانی اس زمین کے اندر چلا گیا ہے اب بڑے اتداد میں لوگ اس جگہ کو دیکھنے آ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اب اس گڑے کا اس یہ جو زمین پھٹی ہے اس کا کیا کرنا ہے ناظرین جیسے وہاں سے ہمیں کوئی اور اطلاعات آتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیپ وچنگ بینیوز